ایک بھائی نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیا ہے کہ مجھے کسرت اعتلام کی بیماری ہے اکثر راتوں کو اعتلام ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے روزانہ غسل کرنا مشکل لگتا ہے جس کی وجہ سے نماز فجر بھی رہ جاتی ہے اب میں رات کو اعتلام ہو جانے کے ڈر سے خود کو آت سے فارغ کر دیتا ہو تو کیا کسرت اعتلام سے بچنے کے لیے میرا مشتزنی کرنا جائز ہے تو میرے بھائی آپ کا کسرت اعتلام سے بچنے کے لیے مشتزنی کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اعتلام ہو جانا یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ مشتزنی کرنا یہ آدمی کا اپنا اختیار ہے اور اس کو جب آدمی اپنے اختیار سے کرے گا تو پھر شدید گناہ لازم آتا ہے اور کئی عدیثوں میں اس فعلِ بد پر سخت وعیدے وارد ہوئی ہیں اور مشتزنی کرنے والے پر لانت کی گئی ہے چنانچہ ایک عدیث میں آتا ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظرِ کرم فرمائیں گے اور ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مشتزنی کرتا ہے لہٰذا کسرتِ احتلام سے بچنے کے لیے آپ بجائے مشتزنی کرنے کے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اگر نکاح نہیں ہوا تو جلد نکاح کرنے کی کوشش کریں اور اگر ابھی نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر غلبہِ شاوت سے بچنے کے لیے روزے رکھنے کا اعتمام کریں اس کے ساتھ میں ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ رات کو باوضو سویں اور سونے سے پہلے سورہ تارک پڑھ کر خود پر دم کر لیا کریں انشاءاللہ پھر کسرتِ احتلام کی شکایت نہیں رہے گی